مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور ہدایت کیلئے مقدس مطیق انجیل کے باروے باب کا مطالعہ کریں اس باب میں اہم باتیں جن کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے یسو سب کا مالک ہے فریسیوں سے بحث و تقرار کرنا ناقابل تلافی گناہ یسو کی اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی بابت پشین گوئی اہم باتوں کا ذکر ہمیں اس باب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مطیق انجیل کے باروے باب کی چالیسویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلا میں لکھا ہے کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا آمین مسیح خداوند کو ہر بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کا علم تھا اور یونہ کی کتاب کا حوالہ دینے میں خداوند یسو نے یونہ کی کتاب کے کلام خدا اور الہامی ہونے کی تصدیق کی اور بلا جھجک اعلان کیا کہ یونہ واقعی تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا یسو نے نا صرف یونہ کے واقعے کے سچ ہونے کی تصدیق کی بلکہ اس نے اپنے متعلق پشنگوئی کرتے ہوئے اپنی موت اپنے دفنائے جانے اور پھر جی اٹھنے کے واقعے کو یونہ کے تجربہ سے مشہب دی نینوہ کے لوگوں نے یونہ کے پیغام کو قبول کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی مگر یسو کے ہم اثر اسرائیلیوں نے نہ توبہ کی اور نہ انہوں نے اس کے کلام کو قبول کیا حالانکہ یسو جو ان کے درمیان منادی کر رہا تھا وہ مرتبہ و مقام میں یونہ سے بڑا تھا یسو مسی نے اپنے کام اور کلام کے دوران بار بار پرانے اہدنامہ سے حوالے دیئے ان لوگوں پر ظاہر کیا کہ سب نوشتے اس کے بارے میں پشنگوئی کرتے ہیں یوں اس نے ثابت کیا کہ پرانا اہدنامہ بلا شبہ خدا کا الہامی کلام ہے اور اس نے کلام پاک کی بابت شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی وقت اسلوکہ کی انجیل اور اس کا چوبیس وانباب اور اس کی ستائیس وانیت میں لکھا ہے پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی آج کے مطالعہ میں جو خاص حبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کس قدر بے وکوف ہوں گے جو کلام خدا کی صداقت پر شک کرتے ہیں جو جانتے بوچتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو نہیں مانتے خداون کرے کہ ہم کلام کو جب سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہم کلام خدا کی صداقت پر شک نہ کریں تاکہ ہم ہلاکت سے بجائیں خداون ہمیں اس کلام کو سننے اور قبول کرنے کی وسیلے سے برکت بخشے آمین